ہیلو دوستو میں نے بنایا شیرکرمہ ایسا شیرکرمہ نہ آپ نے سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا جو گھڑا گھڑا بنتا ہے نا یہ بلکل گھڑا گھڑا نہیں بنے گا یہاں میں نے لیا تین کلو دودھ ڈبے والا لیا اگر کھلا دودھ مل جاتا تو بہترین ہے مجھے نہیں ملا تھا اس لئے میں نے ڈبا یوز کیا ہے اس کے بعد دودھ کو میں اچھا خاصا پکا لوں گی صحیح اس کے بعد میں نے یہ آور نائٹ ہاف کب سے بھی کم چاول میں نے بھگو کر رکھ دیئے تھے چاول کو میں پیس لوں گی اب میں چینی ڈالوں گی جب دودھ ابلنے آ جائے تو بھر چینی ڈالنے نہ چینی اپنے حساب سے ڈالنا ہے اب اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے چاول چاول کو اتنا پکانا ہے کہ یہ بلکل کھیر کی طرح پک جائے چاول میں کچھا پر نہ رہے آپ نے الائچی پاورڈر ڈالنا ہے کیونکہ دودھ دبے والا دودھ ہے تو الائچی پاورڈر لازمی ڈالیے گا میں نے سمیل رہ جائے گی دودھ اچھا خاصا پک جائے گا تو میں نے باریک کٹے ہوئے چھوارے ڈالے ہیں اور باریک کٹے ہوئے ناریل ڈالا ہے صحیح اب یہ ان دونوں کو بھی پکانا ہے تاکہ ان دونوں کا کچھا پن دور ہو جائے گی بلکل پک جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے اینڈ میں تڑکا لگانا ہے سیویاں تین چمچ میں نے لیے ہیں بادام پستے لیے ہیں اور یہ دیسی کی ہے اس میں ہلکا سا سوٹے کر کے اور پھر اس میں ڈال دوں گی یاد رہے کہ دودھ گاڑا نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا لیکوٹی ہونا چاہیے تھنڈا کر کے پھر بہت مزے کا لگتا ہے ضرور چائے کریے گا